اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے ادنان خالد آج ہم لوگ فور سٹروک انجن کے متعلق بات کریں گے انٹرنل کمبسٹر انجن میں فور سٹروک انجن اپنا ایک سائیکل فور سٹروک میں پورا کرتا ہے سکشن سٹروک، کمپریشن سٹروک، پاور سٹروک اور اگزاوز سٹروک آئیے اب سمجھتے ہیں ایک فور سٹروک پیٹرول انجن کیسے کام کرتا ہے انجن کے مین پارٹس میں سپارک پلگ، پسٹن، کنیکٹنگ راڈ، کرینک شاف، انلٹ ویلو اور اگزاوز ویلو ہیں پسٹن ٹی ٹی سی سے اپنا سفر شروع کرتا ہے جیسے ہی پسٹن بی ڈی سی کی طرف حرکت کرتا ہے کمپسٹن چیمبر میں خلا پیدا ہوتا ہے انہیں انلٹ ویلو کھول جاتا ہے جس سے ائر فیول مکسٹر یا ائر سلنڈر میں داخل ہو جاتے ہیں یہ اعمل انٹرک سٹروک کہلاتا ہے اس کے بعد انلٹ ویلو بند ہو جاتا ہے پسٹن بی ڈی سی سے واپس ٹی ڈی کی طرف سفر شروع کرتا ہے اور مکسٹر کو کمپریس کرتا ہے یہ کمپریشن سٹروک ہے جیسے ہی پسٹن ٹی ڈی سی کی طرف پہنچتا ہے سپار پلگ شولہ پیدا کرتا ہے اور وہ مکسٹر کو جلاتا ہے یہ طاقت پسٹن کو نیچے کی طرف دوبارہ دھکیلتی ہے جس سے پسٹن بی ڈی سی کی طرف دوبارہ حرکت شروع کرتا ہے یہ پاور سٹروک ہے جیسے ہی پسٹن واپس اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے ایکزاوسٹ گیسیں ایکزاوسٹ وائل کے ذریعے نکل جاتی ہیں یہ ایکزاوسٹ ٹوک ہے اس طرح سے روٹری موشن گاڑی کے ویلز تک منتقل ہوتی ہے اور فور سٹروک انجن اپنا سائیکل پورا کرتا ہے آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے بزنس کو چلانے میں میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویجن، مشن، اوبجیکٹیو، سٹریٹیجی، ایکشن پلان بنانا سمائینا چاہتے ہیں تو ہمیں 03354777763 پر واتس اپ کریں ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفٹ ایبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی سو ویوورز، انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ایسے ٹی پی انجن میں میرا پارڈنر بننے کے لیے آپ کے کئی واتس اپ گروپس ہوں گے اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں جس سے ایسے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور اگاہ رکھئے گا ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کامنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ